آج مسلمان نے قرآن کی قدر و قیمت کو نہیں ڈالا نہیں ڈالا اللہ کے قرآن کی طاقت چاہے اللہ کے قرآن کی قدر و قیمت چاہے حافظ کی بے عزتی کرنا وہ یا کلام پاک کی بے عزتی ہے کلام پاک کی بے عزتی کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے دو معاملے دنیا کے اندر ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ خدسیت اندر فرمایا من آزالی وزیم وقت آزمتہو بالحر جو میرے بلی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا شیر جھاڑ کرے گا عیزہ کرے گا تکلیف پہنچائے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں آپ دیکھئے گا زنا ہے شریعت کے اندر اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے چوری ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے غیبت اور بہتان ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے داڑی مڑاتا ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے نماز تو چھوڑتا ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے لیکن دو بنا اسے ہیں سود کا معاملہ اور علماء کے ساتھ بیجزتی کا معاملہ اللہ نے کہا ان حرامزادوں کو ان کمینوں کو اور ان لچوں کو اور ان ظالموں کو میرے حوالے کر دو میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا حافظ قرآن سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتخال ہو گیا خواب کے اندر کسی نے دیکھا بہت ارتے کے دات حضرت آپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی جب خبر سے گزرا کرتے تھے اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑی مبارک سر ہو جایا کرتی تھی آپ کے ساتھ خبر کے اندر کیا معاملہ پیش آیا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے پروایا جب لوگوں نے مجھے خبر میں رکھا اور خبر کو بند کیا اور چلے گئے میں سر 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 کامتے لگا میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے امام محمد نے کوئی سود کا کاروبار نہیں کیا تھا امام محمد نے کوئی داڑی نہیں بڑھائی تھی امام محمد نے کوئی بدکاری کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا امام محمد نے موبیل کے اندر زندے فلم نہیں رکھے تھے امام محمد نے ہوم کھیتر نہیں بڑھایا تھا امام محمد نے سیاست کے اندر اوٹ کا دکاؤ نہیں کیا تھا ایمان کا سعودہ نہیں کیا تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ وآہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے تک انہوں نے پہنچایا تھا جن کی جوانی جن کا دن جن کی رات اور جن کی زندگی کے لمحات دین کے لئے بقو گئے تھے وہ خبر میں سر سر کام رہے تھے تجھے داڑی ملاتے ہوئے در نہیں ہوا تجھے زنا کی طرف قدم بڑاتے ہوئے در نہیں ہوا تجھے معویل کے اندر گنڈی فلمیں دیکھتے ہوئے در نہیں ہوا تجھے نماز کو قتل کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو اعلان کرتے ہوئے عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہلا کر بازاروں میں دھواتے ہوئے تجھے در نہیں ہوا تُو نے یہ نہیں سوچا کہ بسترہ میں اپنے کلے پر نہیں رکھ رہا ہوں بسترہ میں نبی کے ذکر پر رکھ رہا ہوں میں نبی کے دل پر رکھ رہا ہوں میں گناہ نہیں کر رہا ہوں میں نبی کے جل کو دکا رہا ہو اس جسے سے تجھے پیدا ہوا تو حلام سے پیدا ہوا تو حرام سے پیدا ہوا تو یہودیت کا دھرم ماننے والا تو عیسیت کا دھرم ماننے والا تو مذہب اسلام کا دھرم ماننے والا تیری موت کے بعد تیری نماز جنازہ پڑی جائے یا تیری موت کے بعد تیرا انٹینشنس کار کر دیا جائے تیری موت کے بعد مسلمانوں کے خبرستان میں دفن کر دیا جائے یا تیری موت کے بعد شمشان گھاٹ کے تجھے حوالہ دیا جائے اللہ کے لئے بتا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے قرآن نکال دیا اپنے لگاست سے قرآن نکال دیا اپنے گھر سے قرآن نکال دیا اپنی تجارت سے قرآن نکال دیا اپنے کاروبار سے قرآن نکال دیا اپنی معیشت سے قرآن نکال دیا اپنی معاشرت سے قرآن نکال دیا فتبال کی طرح کی بار کر اللہ کی نبی کے طریقے کو قرآن کو لاکھ بار کر نکال لیا وہ امام محمد سے جن کی زندگی سنتوں پر دی جن کی زندگی دین کے لیے وقتی عالم دین پر قبر کے اندر سر سر کام رہے ہیں شاگف نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا اے محمد سر سر کیوں کام رہے ہو اور جسم کے اندر کب کب ہی کیوں ہے امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا اللہ میرے قبر کے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے تجھے مرتبہ کہاں ملے گا وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُمْبِنِينَ عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور ان کو ماننے والوں کے لیے ہے وَلَا كِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین اس کو جانتے نہیں ہیں جو منافق ہو گیا جو قرآن کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹا ایمان کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹا کیا تم منافق ہو گیا مسجد کی قدر و قیمت کو بھلا بیٹا کیا ہے تیرے پاک حالیم کی عزت کیا ہے تیرے پاک حافظ قرآن کی عزت کیا ہے تیرے پاک مساجد والوں کی عزت کیا ہے تیرے پاک مدارس والوں کی عزت عزت تو نہیں کرے گا تو امریکہ کا کتہ کرے گا عزت اگر تو نہیں کرے گا عالم کی اور حافظ کی ایک معظمین کا مقام کیا ہے ایک امام تینی نماز کو ساتھ آسمانوں کی اوپر اللہ کے عرش تک پہنچاتا ہے اس پہنچانے والے امام کا مقام کیا ہے تیرے مرحبِ ذات کو نمازِ جنازہ پڑھا کر مقبرت کا پروانے جان دلانے والے ایک امام کی قدر و قیمت کیا ہے ایک حافظِ قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے ایک عالم کی قدر و قیمت کیا ہے امامِ محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگر سر سر کھاپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پوچھا اے امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ کیوں کھاپ رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں تو فروایا یہ قبر کا معاملہ ہے حضرت عثمانِ صلی رضی اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے گزرتے تھے رویا کرتے تھے کب کب ہی تاری ہو جایا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے فروایا امامِ محمد اگر ہم تمہیں قبر کا عذاب دینا ہوتا ہمیں تمہیں پسلیاں ملانا ہوتا ہمیں تمہیں جہنم میں بیجنا ہوتا تو تمہارے سینے میں ہم اپنے قرآن کو نہ رکھے علومِ دینیہ کو نہ رکھے تمہارے سینے میں ہم نے قرآن رکھا ہے تمہارے سینے کے اندر ہم نے نبی کی براست کو رکھا ہے امامِ محمد رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر ان کے مناظر کو بلند پروایا درجات کو بلند پروایا اس وجہ سے کہ ساری زندگی